بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک ایک کچن میں آپ سب کو خوش آمدید رمضان سب کا کیسا گزر رہا ہے بہت اچھا گزر رہا ہوگا رمضان دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے رمضان کا آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن آلکیفز چکن آلکیفز بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے آلو کو بوائل کر لینا ہے اور ساتھ ہم نے چکن کو بھی بوائل کر لینا ہے اب ہم نے آلو میش کر لینا ہے اور چکن کو ہم نے شرڈ کر لینا ہے اچھے طریقے سے آلو میش کریں تاکہ بیچ میں کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہ رہے آلو ہمارے میش ہو چکے ہیں اب ہم اس میں چکن شرڈ کر کے شامل کر دیں گے ساتھ ہم اس میں نمک بلیک پیپر کالی مرش پاوڈر ہرہ دھنیا پودینہ اور ہری مرش شامل کریں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کی ٹکیاں بنا لیں گے ہاتھ پہ زرہ سا آئل لگا لیں اور پھر اس کے آپ ٹکیاں بنا لیں جس طرح کباب بناتے ہیں اس طریقے سے آپ ان کو ریڈی کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے انڈا لینا ہے اور ساتھ ہم نے لے ہیں بریڈ گرامز پہلے ہم اس پہ انڈا لگائیں گے پھر ہم اس پہ کرمز لگائیں گے آئل کو ہم نے گرم ہونے رکھتیا ہے پہلے ہم اپنی ٹکی کو انڈے میں کوٹنگ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم کرمز کی کوٹنگ کریں گے اس کے اوپر اور پھر ہم ایک دفعہ اس کے اوپر انڈا لگائیں گے اور اس کو ہم فرائی ہونے رکھتے ہیں میڈیوم فلیم پہ ہم اس کو فرائی کریں گے جلدی سے اس کی سائٹ چینج نہ کریں کچھ دیر اس کو فرائی ہونے دیں اس کے بعد آپ اس کی سائٹ چینج کریں لائٹ براؤن کر لارانے تک ہم اس کو فرائی کریں گے زیادہ ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا ہمارے چکن آلے کیفز جو ہیں وہ ریڈی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے اور ٹرائے کر کے ضرور بتائیے ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ